السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الرغب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآلہ وسحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اغدتن باللسانی يفقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ آمین یا رب العالمین ہر قسم کی تعریف حمد اور سنا اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہیں درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوسن نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر موزد سامن اکرام سور قلم کی آیت نمبر سترہ سے آج کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جنات ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کے فل ہوں یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا مشرقین مکہ کے طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا تو یہ باغ والے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں کہ ایک نیک شخص جس کو اللہ رب العزت نے باغ سے نوازا تھا اور ایسا باغ تھا کہ جو ہر قسم کے فل لاتا تھا اور وہ اس باغ میں سے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے نکال لیتا اور جو بچ جاتا اس کو مسکینوں کو اور فقراء کو باٹ دیتا تقسیم کر دیتا لیکن اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا ان کا تو ان کے بعد جو ان کی اولادیں آئیں تو ان اولادوں نے اس چیز کو بہتر نہ سمجھا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ باغ ہمارا ہے اور ہماری محنت کی وجہ سے اس کے اندر فل آتے ہیں ہماری صلاحیت ہماری محنت ہماری اقلمندی اس کی وجہ سے یہ فل آتا ہے تو ہماری محنت ہے ہمارا باغ ہے تو اس کو غریبوں اور مسکینوں کو کیوں دیا جائے ان کی ایسی سوچ تھی اور وہ اللہ کی نعمت بھول گئے تو جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے یہاں پہ ان کو دولت کی شکل میں جو نعمت عطا کی تھی تو اس کے لیے دو چیزیں اہم تھی ایک تو یہ اللہ کا شکر عدا کرتے کہ یہ نعمت اللہ تیری عطا کی ہوئی ہے تو نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کا حق عدا کرتے یعنی اس کے اس مال پر جن کا حق ہے ان کو دیتے یعنی مسکینوں اور فقرہ کے لیے اس میں سے حصہ رکھتے لیکن انہوں نے یہ جو دولت ان تک آ رہی تھی اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا کہ یہ ہمارا مال ہے ہم بہنت کرتے ہیں اور ہمارا باغ ہے تو یہ گویا کہ اس دولت کو حاصل کرنے کا ذریعہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا جبکہ دولت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے فصل دینے والی نعمت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور نہ ہی اس کا حق مسکینوں اور غریبوں کو دیا اسی طریقے سے مشرقین مکہ پر اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی تھی مشرقین مکہ کو جو نعمت اللہ نے عطا کی وہ نعمت کیا تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین ان کی رشد و ہدایت کیلئے اللہ رب العزت نے دیا تھا تو نبی کا مل جانا ان کے لئے یہ ہوتا کہ نبی پر ایمان لاتے اطاعت کرتے محبت کرتے مدد کرتے تو گوہدے انہوں نے نبی کے مل جانے پر قرآن کے مل جانے پر اس کا حق ادا نہیں کیا اس نعمت کی قدر نہیں کی تو جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو کس طرح تہم بالا کر دیتا ہے کس طرح ختم کر دیتا ہے وہ اس واقعے کے اندر ہم پڑھیں گے یہ آزمائش مشرقین مکہ کے لئے تھی اور اب یہ آزمائش ہمارے لئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں اس میں سے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کا ہمیں امتی نہیں بنایا ہمیں رحمت للعالمین امام الانبیاء کا امتی بنایا اور اس نعمت کی اگر ہم نے قدر نہیں کی اور قرآن ہمیں عطا کیا جس میں سارے صحیفے اور ساری آسمانی کتابیں اللہ نے سمو دی ہے تو ایسی عظیم نعمت کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو اللہ رب العزت باغ والوں کو باغ ملنے کی اس نے قدر نہیں کی تو اللہ نے رات و رات اس باغ کو ختم کر دیا اسی طریقے سے اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور نبی کے مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اسی قدر یہی ہوگی کہ ہم نبی پر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں آپ کی مدد کریں آپ کی اطاعت کریں آپ سے سب سے زیادہ محمد کریں تو اب آئے دیکھتے ہیں اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا ہم نے تمہیں بھی آزمایا اور جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ البتہ صبح ہوتے ہی اس پھل کو ضرور توڑ لیں گے یعنی ان کے والد کے انتقال ہو جانے کے بعد یہ بھائی لوگوں نے آپس میں مشرع کیا اور رات مشرع کرتے ہیں کہ اب ہم اسے جا کر کے اور کسی کے آنے کے پہلے صبح صبح جا کر کے اس کو توڑ کر کے لے آئیں گے تاکہ کوئی مسکین اور کوئی فقیر ہم کو نہ ملے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے مطلب اللہ رب العزت چاہے گا تو یہ نہیں کہہ رہے تھے یعنی اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے جب بندہ یہ یقین کرتا ہے یہ سوچ لیتا ہے یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے تو پھر اسے دوسروں کو دینا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری طاقت سے میری ڈگری سے میری صلاحیت سے میری عقل سے یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے یہ نعمت کا عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے تو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنا ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کی عطا ہے تو اس کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہوتا ہے اور جب یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے تو پھر اس وجہ سے وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہے گا کہ اللہ چاہے گا تو کیونکہ اس نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میری طاقت کی وجہ سے یہ باغ ہے میری صلاحیت کی وجہ سے یہ باغ ہے اور اسے اب انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ چاہے گا تو کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے صبح جلدی چلے جانے سے اور باگ کے فل توڑ لینے سے اور میں مالدار ہو جاؤں گا اللہ کی ذات کو اللہ کی قدرت کو یا اللہ کی تقدیر کو اس نے کچھ نہیں سمجھا تو انہوں نے جو مشرع کیا آیت کو فٹ سے دیکھیں جب انہوں نے قسم کھائی کہ البتہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے قسم کھا کر کے آپ اسے مشرع کرتے کہ صبح صبح ہمیں جانا ہے یہ پلانی کیا اور ہم صبح صبح اس کو جا کر کے توڑ لیں گے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا اور پھر یہ جا کر کے آرام سے سو گئے آیت نمبر انیس تو آپ کے رب کے طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس کے باغ پر پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے اور صبح کی پلاننگ کر کے سو رہے تھے اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا اللہ نے عذاب کو پہنچا کر کے اور اس پورے باغ کو تحس نحس کر دیا تہوبالہ کر دیا جلا کر ختم کر دیا پھر وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا کٹی ہوئی کھیت جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے ہو گیا یعنی اسے ختم کر دیا گیا اللہ رب العزت کے طرف سے آیت نمبر اکیس پھر صبح ہوئی اب ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اب یہ صبح اٹھتے ہیں اور بھائی لوگیں کھٹا ہوتے ہیں پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح صویرے چلو اگر تمہیں فل توڑنا ہے تو صبح صبح چلو تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھے چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چھکے چھکے کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے کوئی فقیر کوئی مسکین نہ ملنے پائے کہ ہمیں اسے دینا پڑے اس لئے صبح صبح چلو اور چھکے چھکے چلو اور ہم اسے توڑ کر کے لالیتے ہیں یہ ان کی چلتے چلتے تدبیر ہو رہی ہے یہ ان کی سوچ ہو رہی ہے اور وہ صبح صویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے یعنی تیزی کے ساتھ گئے کہ وہ روکنے پر مطلب مسکینوں کو روکنے پر وہ قادر ہوں یہ ایسا سوچ کر کے وہ صبح صبح وہاں پر پہنستے ہیں پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقینا ہم راستہ بھول گئے ہیں جب اپنے ہی باغ کو انہوں نے دیکھا تو وہ باغ اس بری طرح سے تہوبالہ ہو گیا تھا اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ چکا تھا کہ وہ اپنے ہی باغ کو نہیں پہچان پا رہے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا راستہ بھول گئے پھر جب دوسروں نے اور اچھے سے دیکھا کہ نہیں کچھ کچھ چیزیں پہچان کی یہاں پر نظر آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں آیت نمبر ستائیس انہیں بلکہ ہم تو محروم کر دئی گئے پھر ان میں سے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں باغ تو ہمارا ہی ہے ہم محروم کر دئی گئے اللہ رب العزت کے طرف سے ان کا بہترین کہنے والا نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تذبیہ کیوں نہیں کرتے نہیں کہتے کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی عطا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ جب بندہ کسی نعمت کو پاتا ہے اور اس پر وہ الحمدللہ کہہ دیتا کہ اللہ تیرا شکرت تُو نے عطا کیا مطلب یہ کہ یہ میری صلاحیت سے میری ڈگری سے میری طاقت سے نہیں ہوا ہے اے اللہ تیری عطا ہے تُو نے مجھے عطا کیا الحمدللہ اے اللہ تیرا شکرت تُو نے دیا ہے تو گویا کہ اس نے اس نعمت کی قیمت ادا کر دی تو وہی یہ شخص ان میں سے جو ایک اکلمن تھے ان میں سے جو ایک باشعور تھے وہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس وقت نہیں کہتا تھا کہ یہ اپنے آپ پر اس کا کریڈٹ مت لو ہمارا باغ ہے اور ہم نے اس کو پال پوسٹ کر کے بڑا کیا ہے ایسا مت کہو جبکہ یہ کہو کہ اللہ کی تذبیہ کرو کہ اللہ تُو نے عطا کیا ہے سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو کیا میں نے ایسا نہیں کہا تھا تو انہیں فوراً یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور ہماری اس غلطی کی وجہ سے یہ آج اللہ کے طرف سے عذاب آیا ہے انہوں نے کہا اب یہ جو دوسرے بھائی تھے جن سے غلطیاں ہو چکی تھی اور وہ باغ تہہو بالا کر دیا گیا تھا برباد کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے یعنی انہوں نے فوراً رجوع کر لیا انہوں نے فوراً توبہ کر لی انہوں نے فوراً اپنے عمل پر یہ نادم ہوئے جبکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے کوئی حادثے ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں یا اسی طریقے کے اگر باغ میں کوئی جل گیا یا ختم ہو گیا تو لوگ وہاں پہنچ کر کے کیا کہتے ہیں کہ وہ باجو والے نے آگ لگا دیا ہوگا حسد کی وجہ سے یا وہ سارٹ سرکٹ ہو گیا ہوگا کرنٹ کا اس وجہ سے وہ باغ جل گیا اس طریقے سے ہم لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے ہمیں سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہمیں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں سے کسی کا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے کسی کوئی جو ہے کسی زد میں آ جاتا ہے تو ہم لوگ آپس میں ایک کسی وجہ کو ڈھونڈتے کہ ایسا ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا جبکہ ایک سلیم الفطرت انسان وہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کوئی تکلیف اس تک آتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ رب العزت کے طرف سے میرے گناہوں کی وجہ سے آئیے تاکہ میں اس پہ توبہ کرلوں اللہ کے طرف رجوع کرلوں تو یہ ان سے غلطی ہوئی تھی وقتی طور پر کہ انہوں نے یتیم اور مسکین کو مال دینے سے روک لیا تھا یہ سمجھ رہتے کہ ہم روک لیں گے اور یہ سمجھ رہتے کہ یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے یہ پورا باغ ہے لیکن جیسی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا کی تھی ہماری طاقت ہماری قدرت نہیں ہے کہ صبح صبح آ کر کہ ہم اسے کاٹ لیں اسے ہمارے آنے سے پہلے یہ اللہ رب العزت نے تبا اور برباد کر دیا تو یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہمیں انشاءاللہ کہنا تھا ہمیں الحمدللہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت تیری یہ آتا ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کہا اور ہم نے مسکین کا حق ادا کرنے سے رک گئے تھے تو یہ فورا رجوع کرتے ہیں اور انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہم ہی ظالم ہیں آیت تیر پھر وہ ایک دوسرے کے طرف موہ کر کے ملامت کرنے لگے پھر وہ ایک دوسرے کے طرف ملامت کرتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ایسا کیسے ہو گیا وغیرہ وغیرہ اور کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس بے شک ہم ہی سرکش تھے تو انہوں نے اپنی غلطی کا پورا اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ سزا اللہ رب العزت کی طرف سے تو انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا توبہ کیا اور پھر جب توبہ کیا تو انہیں اللہ سے امید بھی تھی اور جب مومن بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو پوری امید کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ سے کیا امید تھی آیت نمبر بتیس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے دی مطلب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے توبہ کر رہے ہیں اور شاید کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر ہمیں عطا کر دے تو بے شک ہم اپنے رب کے طرف رغبت کرنے والے ہیں یعنی اپنے رب کے طرف ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں رغبت کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر تیس کے اندر قَزَالِكَلْ عَزَابُ اسی طرح ہوتا ہے عذاب وَلَا عَزَابُ الْآخِرَةِ الْأَكْبَرِ اور آخرت کا عذاب تو اکبر ہے بڑا ہے تو یہ دنیاوی عذاب ہے دنیاوی عذاب کیوں آیا کہ جو نعمت دی تھی اللہ رب العزت نے اس نعمت کا شکر عدا نہیں کیا اور اس نعمت کا حق عدا نہیں کیا اس لئے اللہ رب العزت نے دنیا میں اس نعمت کو ان سے چھین لیا اور پورے باغ کو تباہ اور برباد کر لیا لیکن یہ بھی سعاتت مند موقھ تھے کہ انہوں نے توبر استغفار کر کے اپنے رب کو منا لیا اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں وعید دلائی اس آیت کے اندر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے تو آج یہ دنیا کے اندر جن عذابوں کے اندر ہم ملوث ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سوچنا چاہیے کیا ہم ادھر ادھر کی راہیں ڈھوڑے کی اس وجہ سے یہ عذاب ہوا ہے اس وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اس وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے یا اپنی غلطی پر نادم ہو جائیں اس کا اعتراف کر لیں اس کو قبول کر لیں اور اللہ کے طرف رجوع کرنے اور نیک عامال کرنا شروع کرنے یہی ایک راستہ ہے اور اگر ہر درم بن کر کے ہم پڑے رہے اور اپنی غلطی پر ہم نے احساس نہیں کیا اور اللہ کے طرف رجوع نہیں کیا اور جو نعمت اللہ نے دیئے اس کا حق ادا نہیں کیے تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں تو عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اور بڑا ہے اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایک حدیث کے مطابق مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک تو یہ حقیر دنیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں دے رہا ہے یہاں پر ہماری عزت کا کیا حال ہے یہاں پر ہمارا رہش کا اور دوسری بھی زنگی کے دوسرے بھی شعبے کے اندر ہم دیکھیں کہ کس طرح مسلمان پریشان حال ہے اور ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے ہم کو جنت عطا کر دے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہاں کہاں پہ ہم نے کون کون سی نعمت کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کی اور شکر ادا نہیں کی کس قدر نعمتیں نہیں ہیں ہمارے اوپر ہمیں مسلمان گھر میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اللہ کا یہ کتب بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا اپنے قرآن سے جوڑا دین سے جوڑا اللہ نے اپنی رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا اور اس کے علاوہ تو بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس اچھا جسم ہے اچھی خاندان ہے اچھا گھر ہے اچھا کاروبار ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ان نعمتوں کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تیرا عطا کیا ہوا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا کہ جو نعمت ہے اس کا حق ادا کریں تو ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ اسلام ملا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں ہمیں قرآن ملا ہے تو ہمیں جیسے مکہ والوں نے قدر نہیں کیا کہ نہ انہوں نے ایمان لائے نہ آپ کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کی نہ اس پر ایمان لائے نہ اس پر عمل کیے اگر ہم نے بھی یہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نے حاصل نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا اسے عمل کے قابل نہیں سمجھا ہم نے اپنے ذہن کو عمل کے قابل سمجھا کہ میرا ذہن جو سوستا ہے میری عقل جو سوستی ہے وہی عمل بہتر ہے تو گوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا حق ادا نہیں کیا آپ کی اطاعت نہیں کی تو یہ نعمت اللہ رب العزت ہم سے چھین لے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وشاہدوں ووشروں ونزیرا کہ آپ خوشکمری سنانے والے ہیں تو وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظیر درانے والے بن جائیں گے کہ ہمارے عامال کی وجہ سے وہ ہمیں جتی بھی ہم قرآن حدیث کے اندر وعید سنیں گے اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کے تعلق سے وہ سب ہمارے اوپر ثابت ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین یا رب العالمین متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغ ہیں کس کے لیے متقین کے لیے یہ ہے تقوی کی اہمیت اور ہر عمل سے تقوی ہی چاہا جاتا ہے جیسے ابھی ہم قربانی پیش کریں گے تو قربانی کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہستا ہمیں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہستا تو ہر عمل کے پیچھے جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ذات راہ رکھ لو اور بہتر ذات راہ تو تقوی ہے نماز سے بھی یہی کہا گیا کہ فائش اور بری چیزوں سے رکھتی یعنی تقوی حاصل کرنے کی ضرور چیز بنتی ہے روزہ بھی ہمیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے تو تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر آگئی تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغ ہیں کیا پھر ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر ٹھہرائیں گے اب یہ سوال ہے مشرقی نمکہ سے کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں کو اور تم کو حشر میں یا آخرت میں ایک ساتھ رکھیں گے کیونکہ مشرقوں کا یہ دعویٰ تھا اور آج بھی ہوتا ہے دعویٰ کہ ایک تو قیامت ہے نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں اور اگر زندگی ملی تو وہاں پہ ہمیں وہی کچھ ملے گا جو یہاں ملا ہے یعنی ہم اس کے لائق ہیں ہم سے خوش ہے جب ہی تو ہمیں اس قدر نعمتیں دیا ہے ایک ان کی یہ بھی سوچ ہو جبکہ اللہ رب العزت اگر کسی کو نعمتیں دے رہا ہے اور وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے اوپر اگر پکڑ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دی یعنی اللہ رب العزت اسے اور شرکسی کرنے دینا چاہ رہا ہے اور اسے سخت عذاب دے گا تاکہ ابھی تو خوب شرکسی کر لے اور اسی بنیاد پر تجھے خوب عذاب بھی ملے گا تو ہم اگر نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ راب العزت اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں بیداد کر رہے ہیں یہ حرام کام کر رہے ہیں بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھیں نا یہ ہمارے کو کیا لگتا ہے بہت چھوٹی سی بات نہیں لگتی کہ وہ باغ ان کے باپ کا باغ ہے خود محنت کرتے ہوں گے وہ پانی دیتے ہوں گے کھات دیتے ہوں گے سب کچھ کرتے ہوں گے اور وہ ایک پلان کر رہے ہیں کہ ہماری محنت ہے ہمارے باپ کا ہے اور ہم صبح صبح جائیں گے اس کو توڑ کر کے لالیں گے غریبوں اور مسکینوں کو اس بار نہیں دیں گے یہ اللہ کے نزدیک اتنی سخت بات تھی کہ اللہ رب العزت نے فوراں پکڑ کر دی اور سارے باغ کو چلا کر کر رکھ دیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل نہیں دی اسے پکڑا کی وہ توبہ کر اور رجوع کر لے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گناہ پہ پکڑ لے اور توبہ کی توفیق نصیب کر لے لیکن وہی مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو آپ کے خاندان کو آپ کے اہل بیعت کو سب کو پریشان کر رہے ہیں لیکن انہیں چھوٹ دی جا رہی ہے اور جب چھوٹ دی جا رہی تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے ہم بہت عزت والے ہیں دولت والے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے آگے آئی یہ آئیت اور پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مسلمانوں کو یعنی جو تابع فرمان مسلم یعنی تابع فرمان جو اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہو مسلم وہاں پہ اس اوٹ کو کہتے تھے جس کے ناک میں نکیل ہوتی تھی کہ ایک بچہ بھی اس کو جہاں چاہتا تھا لے کے جاتا تھا جہاں چاہتا تھا بٹھاتا تھا جہاں چاہتا تھا اٹھاتا تھا یہ ہوتا ہے مسلم کہ مسلم کی مسلم تابع فرمان ہوتا ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ اس کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے تو کیا پھر ہم مسلمانوں کو یعنی جو اللہ کا تابع فرمان ہے اس کو اور مجرموں کو جو اللہ کی نا فرمانی کرنے والا ہے برابر ٹھکا نہ دیں گے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلہ کرتے ہو تم انہیں کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ اچھے لوگ اور برے لوگ ایک ساتھ یہ کرے گا اللہ رب العزت یہ بھی سوالیہ انداز میں یہاں پہ ان آیتوں کے اندر سب سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے ان سے بات کیا ہے کہ تم دو سوال کا جواب سوچو کیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو یہ تم نے جو سوچ بنا لی ہے کہ دنیا میں ہمیں ملا ہے تو وہاں پر بھی ملے گا کیا تمہارے پاس آسمانی کوئی کتاب آئی ہے کیا اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کیا اللہ نے کوئی اہد و پیمان کر لیا ہے تم سے آیت نمبر 38 یقیناً تمہارے لیے اس کتاب میں تمہاری منمانی باتیں لکھی ہو کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں تم جو سوچ رہے ہو ویسا ہی ویسا لکھا ہوا ہے کیا ہے ایسا کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والے قسمیں لیے کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ اہد لے لیا قسمیں لے لیے کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کروگے مطلب تم جو فیصلہ کروگے وہ اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا کوئی ایسی کتاب ہے کوئی ایسا اہد و پیمان ہے اللہ سے کوئی قسمیں لے رکھی ہے تم نے کیا ہے مسئلہ کیوں اس قدر دلے رہی کیوں اس قدر بغاوت اور نافرمانی اللہ رب العزت آیت 14 ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے مطلب آخرت کے تعلق سے تم میں سے کون ہے جو اس آخرت کے بارے میں ذمہ لیتا ہے کیا ان کی کوئی شریک ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا حاجت رب اور مسکل کشا اس دنیا میں سمجھ لیا ہے کیا حشر کے میدان میں بھی کوئی تمہارا حاجت رب اور مسکل کشا ہے کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہے کہ وہ اپنے شریک لے آئے اگر وہ سچے ہیں تو لے آئے وہ حشر کے میدان میں اپنے شریکوں کو اور جب حشر کا میدان لگے گا اور جب نامِ عامال کھولے جائیں گے اور میزان قائم ہوگا اور وہ پچاس ہزار سال کا جو دن ہے جس میں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اب سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر غرمی ہوگی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے ایسی حالناکی کہ جب جہنم کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو سب کام اٹھیں گے یہاں تک کہ مومن انبیاء تک کام اٹھیں گے ایسے سخت دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کہا کہ کون ہے تمہارا جو شریک ہے اسے بھی لے آؤ حشر کے میدان میں تو وہاں پہ ندہ لگے گی جو امام بخاری نے ایک حدیث لائے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلے آؤ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم جس کی عبادت کرتے تھے جس کو حاجر دبا اور مسکل کشا سمجھتے تھے دنیا کے اندر اس کے ساتھ تم آ جاؤ تو سلیب والے سلیب کس پیچھے آئیں گے جو سلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے آئیں گے بتوں والوں بتوں کے پیچھے آئیں گے اور دوسرے معبود والے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے آئیں گے جس نے جس کو اپنا حاجر دروہ اور مسکل کو شاہ سمجھ رکھا ہے جس نے جس کی عبادت کی ہے جس نے جس کے حلال و حرام کو حلال و حرام سمجھا ہے اللہ رب العزت کے مخالفت میں جس نے جس کو اللہ کے علاوہ جس سے سزدہ کیا ہے جس سے دعا کیا ہے اور جس سے اپنی آستہ رکھا ہے جس سے سب سے زیادہ معبت کی ہے جس سے سب سے زیادہ درہ ہے عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں تو ان میں سے کسی کا بھی حق اللہ کے علاوہ کسی کو دیا تھا اس دنیا کے اندر تو وہ اس کے ساتھ حاضر ہوگا تو یہ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے اور اللہ رب العزت انہیں جہنم میں ظلیل کر کے اور رسوہ کر کے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا یعنی یہ اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیک ہو یا بد اب جو صرف اللہ کی مطلب یہ جو توحید والے ہیں یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ نیک ہو یا بد ہو یہ سب رہ جائیں گے اور کچھ بچے کچھ اہل کتاب بھی رہ جائیں گے یعنی کچھ دوسرے گنہگار لوگ بھی رہ جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس سے تم اسے پہچان لو مطلب تم اپنے حاجت رب اور مسکل کشا کے ساتھ نہیں آئے ہو تو کیا تم اسے پہچان نہیں پا رہے ہو یا تمہارے پاس کوئی پہچان ہے کوئی نشانی ہے تمہارے معبود کی کہ تم بھی اس معبود کے ساتھ اور اس انجام میں چلے جاؤ وہ کہیں گے مطلب وہ مسلمان کہیں گے شاک ہے پندلی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پندلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سزدہ ریز ہو جائیں گے اب وہاں پر پھر چھٹائی ہوگی اور جو مومن ہوگا اس شاک کی تجلی کو دیکھ کر کے اس پندلی کی تجلی کو دیکھ کر کے وہ پہچان جائے گا کہ یہ میرا رب ہے جیسے امام ابن قیم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پندلی کو کیسے پہچان لیا گی یہ تمہارے رب کیے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی مثل کوئی نہیں ہم نے ایسے پہچان لیا تو یہ عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے برحال یہ جو میں نے حدیث آپ کو بتایا کہ وہ سب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیے جائیں گے وہ رہے بخاری شریف کے حدیث بخاری شریف حدیث نمبر سیون فور تھری نائیں سیون فور تھری نائیں اب یہ جو مسلم بچیں گے اور ان کے سامنے جو شاک کی تجلی ہوگی یا اللہ رب العزت کی پندلی دکھائی جائے گی اس کے تعلق سے آیت نمبر فورٹی ٹو میں انہا فرماتا ہے جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور انہیں سزدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سزدہ نہ کر سکیں گے یہاں پہ دو گروپ ہوں گے ایک گروپ وہ ہوگا جو سزدہ کر لے گا اور ایک گروپ وہ ہوگا جو سزدہ نہیں کر پائے گا کیا وجہ ہے کہ وہ سزدہ نہیں کر پائے گا اور جو سزدہ کر لیں گے ان کے سزدہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانیہ بیان کیا امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں آیت کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا دیکھیں یہاں پہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی صاف طور پر ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی پر سے پردہ اٹھائے گا اس میں ہمیں کوئی بھی کچھ اور طریقے سے بیان کرنا یا سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں اللہ رب العزت کی جتنی بھی اسماع الحسنہ ہے جتنی بھی صفات ہیں اس کو من و معن یعنی جیسا ہے تو اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا رسول اللہ نے فرما دیا اور اللہ کیا بات بدلی نہیں جاتی کہ پنڈلی پر سے اللہ رب العزت پردہ اٹھائے گا اور مومن اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے حدیث دیکھیں ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اپنے رب کے سامنے سزدہ ریز ہو جائیں گے اور صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سزدہ کیا کرتے تھے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے اور عزت کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے لوگ مجھے متقی اور پریزگار کہیں گے اس لیے وہ نماز پڑھتا تھا یعنی اسے معزن بلاتا تھا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتا اگر اس کو کسی کی تعریف یا دکھاوہ نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا وہ جاتا اس لیے تھا کیونکہ لوگ دیکھیں گے اور اسے عزت کریں گے اور اس کی بڑائی ہوگی تو چنانچہ وہ جب سزدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پشت ایک سخت تختے کی طرح ہو جائے گی مطلب پیٹ اس کی سیدھی کر دی جائے گی تختے کی طرح وہ جھکنا چاہے گا لیکن نہیں جھک پائے گا کیوں؟ کیونکہ اسے دنیا میں بلائے جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتا تھا اور آتا بھی تھا تو دریاکاری کے لیے اور عزت کے لیے آتا تھا یہ حدیث صحیحن میں اور بھی دوسری کتابوں کے اندر ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4919 4919 اور مسلم شریف حدیث نمبر 183 جب یہودی اور نصرانی اور جو دوسرے معبود باطل معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب جہنم رسید کر دیے جائیں گے اور یہ مسلمان بچیں گے اس کے پہلے جب حشر کے میدان میں اور حشر کے میدان کی سختی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسی سخت گرمی ہوگی اس سے سائے کی کتنی سخت ضرورت ہوگی ایک دو دن نہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی نہیں پچاس ہزار سال کی اور وہاں پہ جو پیاس لگی گی وہ پیاس کی سختی کس قدر خطرناک ہوگی تو یہ یہودی اور نصرانی یہ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں کچھ پانی دے دے ہم پانی پینا چاہتے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے تو اللہ رب العزت انہیں پانی دکھائے گا جبکہ وہ پانی نہیں ہوگا اور وہ وہاں جائیں گے اور پھر وہاں سے لوٹیں گے اس قدر وہ پریشان رہیں گے یہاں پہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حشر کے میدان میں یہ دو چیز کیسے نصیب ہوگی ہمارا بھی یہی حالت ہونا ہے جیسے ہمیں یقین ہے کہ کل صبح ہم اٹھیں گے اور یہی کام کریں گے تو ہمیں سونے پر بھی یقین ہے اٹھنے پر بھی یقین ہے اسی طریقے سے ہمیں مرنے پر بھی یقین ہے اور حشر کے میدان میں حاضر ہونے پر بھی یقین ہے اور وہ جو پچاس ہزار سال کا دن ہے وہاں پہ ہمیں بھی پیاس لگی اور ہمیں بھی گرمی سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ سائے کن کو ملے گا اور پیاس سے کون بچیں گے وہاں پہ حوز کوسر ہوگا اور حوز کوسر میں وعی جا سکتا ہے جو سنتوں کا پاوند ہوگا یعنی بیداتی نہیں ہوگا اور جو بیداتی ہوگا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے کیا کہیں گے سہکن سہکن لگئی عربادی اور اپنے چہرے کو آپ گھما لیں گے اپنے رخصار مبارک کو آپ گھما لیں یعنی رحمت اللہ العالمین جس سے اپنے چہرے کو گھما لیں یعنی اس کا جرم آپ کے نزدیک کتنا بڑا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئے دین کے اندر کمی سمجھا اس کے اندر سے کوئی چیز نکالا کوئی چیز داخل کیا ثواب کی نیت سے اس نے دین کے اندر نئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ پچاس ہزار سال کا جو دن ہے جس میں گربی کے وجہ پیاس کے وجہ سے انسان کا حلق سوک رہا ہوگا وہاں اسے پانی نصیب نہیں ہوگا دوسرا وہ سایہ صرف اللہ کے سایہ کے نیچے جو رہے گا اسی کو راحت اور اتمنان ہوگا اور وہ سات خوش نصیب لوگ ہوگے جو اس سایہ کے نیچے آئیں گے تو وہ نیکیاں ہم دیکھیں اور ان نیکیوں میں ہم شامل ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ سایہ اور نصیب فرما دیں یہاں پہ ہم سایہ کے لیے کس قدر نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہمارا گھر ہو جائے اور اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر صبح سے شام تک لگے ہوئے اور کتنے دن رہنا ہے دس بیس سال اور وہ بھی گارنٹی نہیں کہ اتنے سال بھی رہنا ہے وہاں تو پچاس ہزار سال رہنا ہے اور وہاں کے سایہ کے نیچے وہاں کے گھر کے لیے ہمارے پاس کوئی جد و جہد کوئی کوشش کوئی محنت کوئی سوچ نہیں کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہے اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین مضبوط کر دے ہم سب کو مضبوط ایمان والا بنا دے آمین یا رب العالمین آیت نمبر 43 جب انہیں سزدے کے لیے بلائے جائے گا تو یہ سزدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی ان پر زلت چھا رہی ہوگی دنیا میں بلائے جاتا تھا نہیں آتا تھا اور آتا بھی تھا تو عزت کے لیے دکھاوے کے لیے تو وہاں پہ اپنے چہرے کو جھکا کر کے کھڑا ہوگا اور زلت اس کے اوپر چھا رہی ہوگی اور وہ زلت بھی کیسی ہوگی کہ وہاں پہ سارے پہچان والے سارے رشدار اور سب کوئی ہوگا اور سب کے سامنے یہ بیزت ہو رہا ہوگا اور تحقیق انہیں سزدے کے لیے بلائے جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے مطلب معزن ازان دیتا تھا اللہ کے نبی کا فرمان اللہ رب العزت کا فرمان یہ سب بلائے جا رہا ہے اور وہ صحیح سالم تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں آتا تھا اب وہ چہرہ جھکا کر کے کھڑا ہے اور تحقیق انہیں سزدے کے لیے بلائے جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھا لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے جو اس کا علم حاصل نہیں کرتے یا قرآن کو عمل کے لائق نعوذب اللہ یہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں کہ یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے یہ خالق کائنات نے جو لائف اسٹائل پہنچایا ہے وہ اس کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے تو اللہ رب العزت نے کہا آپ نے چھوڑ دیجئے آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی اب مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کے طرف لے جائیں گے اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہو یعنی اب ہی ہم نے ان کو دھیل دے دی ہے اب ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے لے جا کر کے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی اور میں انہیں دھیل دیتا ہوں آیت نمبر پورٹی فائل اور میں انہیں دھیل دیتا ہوں تو یہ دھیل جس کو دی جا رہی ہے وہ خوشی نہ بنائے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے ویداد کر رہا ہے شرک کر رہا ہے اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسے عائشہ آرام سے رکھا ہے تو یہ اللہ کے طرف سے کچھ دن کی دی ہوئی ڈیل ہے کب یہاں پر بھی پکڑ آئے گی کوئی گرے اور انہیں ڈیل دی جاتی ہے بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے یہ اللہ رب العزت کے طرف سے تدبیر ہے یہ اللہ رب العزت کے طرف سے کیا ہوا فیصلہ ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے عجرت مانتے ہیں جو بچھٹ جاتے ہیں آپ سے یعنی یہ آپ کے دین کے اور آپ کے اس دین کے طرف بلانے اس کے طرف کیوں نہیں آتے کیا آپ ان سے عجرت مانتے ہیں کیا آپ ان سے دولت شہرت کچھ مانتے ہیں پھر انہیں اکل کیوں نہیں آتی کیوں نہیں سمجھتے یہ یہ اصل میں ایک سوال ہے جو دین کے طرف نہیں آ رہا ہے اس کے لیے سوال ہے کہ تمہیں اس دین کے طرف جو بلائے جا رہا ہے اللہ کے کلام کے طرف نبی کے فرمان کے طرف تو اس میں کس کا فائدہ ہے کیا اللہ رب العزت کی کوئی شان بڑھے گی نعوذر بللہ اس کی شان تو بہت بڑی ہے تم سارے کے سارے مل کر کے اگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہو اور ہمیشہ پڑھے رہو تو اس کی شان میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج سے جب لوٹ کر کے آئے تو کہا کہ نورانی کعبے میں جب فرشتے ایک بار چکر لگاتا اس کے بعد اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا اور ایک بار میں ستر ہزار فرشتے چکر لگاتا بتائیں کچھ فرشتے ہیں جو رکو میں ہیں کچھ ہے قیام میں ہیں کچھ سجدے میں ہیں تو کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے اس دین پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا ہی فائدہ ہے تو اللہ نے یہاں پہ سوال کیا کہ کیا آپ ان سے عجر مانگتے ہیں کیا آپ کا کوئی فائدہ ہے اس کے پیچھے کیا آپ ان سے دولت اور شہرت مانگتے ہیں کہ وہ اس مانگنے کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں آیت نمبر 47 کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے ہیں مطلب کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں اور اسے وہ لکھ لاتے ہیں آیت نمبر 48 چنانچہ آپ اپنے رب کی حکم کے لیے صبر کریں یعنی اس قدر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں ان سب مصیبتوں اور پریشانی کیونکہ مکی صورت ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ابھی صبر کرنا ہے آپ دیکھیں کس قدر پریشانیاں ہیں مکہ کے لیکن اس کے بعد بھی بار بار جو حکم آتا ہے صبر کرتا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے اور مچلی والے کی طرح نہ ہو جائیں یہ مچلی والے یونس علیہ السلام کے طرف اشارہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے طرف نہ ہو جائیں یونس علیہ السلام ایک قوم کے طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور وہ نینوہ نام کا جو شہر تھا اس نینوہ نام کے شہر میں آپ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے آپ نے توحید اور رسالت کا اور آخرت کا پیغام دیا لوگوں نے آپ کی تقزیب نبی ماننے سے انکار کیا اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے اوپر ایمان لانے اور توحید کا انکار کی آپ نے حجت پوری کی اور جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے اللہ کا عذاب آنے والا تھا اور یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے آپ سے یہ لگزش ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے آنے کے پہلے آپ اس بستی سے نکل گئے کیوں نکل گئے تھے؟ کیونکہ حجت بھی پوری ہو گئی تھی بہت لوگوں کو سمجھ میں آگئی تھی حجت پوری ہو گئی تھی اس کی دلیل میں ابھی آپ کو دوں گا آگے اور یہ بھی ہو گیا تھا کہ جب حجت ہو گئی تو اب اللہ کا عذاب بھی آئے گا اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نبی کو اور ایمان والوں کو نکل جانا ہے بس یہ لگزش ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے آنے کے پہلے نکل گئے اور جب نکل کر کے اس ناؤں میں بیٹھے تو ناؤں بھی بھور میں یا توفان میں فز گئی تو ملہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ سے بھاگ کر کے آیا ہوا ہے اگر وہ اس ناؤں سے نہیں اترا تو ہم سب طبع اور برباد ہو جائیں گے تو وہ کون ہے جو آیا ہے اللہ سے بھاگ کر کے اسے اس سمدر میں ہم ڈال دیں تاکہ ہم لوگ بچ جائیں اور یہ توفان جو ہے تھم جائے تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ نہیں آپ تو نیکوکاروں میں سے ہیں آپ تو ہماری بستی کے اچھے لوگ ہیں پھر قرآن دازی کی گئی قرآن میں آپ کا نام آیا یونس علیہ السلام اٹھ پانی کے حوالے کیا اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لیں اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ تمہارے دانچ سے یا تمہارے سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے یعنی تم اسے حضم نہیں کرو گے اسے چباؤ گی نہیں اسے اس کی جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہوں اب اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل کر کے اور سمدر کے گہرائی کے طرف چلیں یونس علیہ السلام یوں سمجھ رہے ہیں کہ اب میری روح نکل چکی ہے انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اٹھنے کی کوشش کیے تو انہوں نے دیکھا کہ میں اٹھ پا رہا ہوں اور وہ اٹھ کر کے اور وہی پر سزدہ ریز ہو گئے اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ایسی جگہ میں تیرے سامنے سزدہ ریز ہو مچھلی جو ہے وہ سمدر کی گہرائی میں گئی تو وہاں پہ گہرائی میں کنکروں کو پڑھنے کی آواز یونس علیہ السلام کو سنائی دی اور وہ کنکر بھی اللہ رب العزت کی حمد اور سنہ کر رہے تھے یونس علیہ السلام نے وہاں پہ توحید کا وسیلہ لیا اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کیا اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کیا اور کہا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی آپ نے توحید کا اعلان کیا توحید کا اقرار کیا اپنے توحید پرست ہونے کا وسیلہ لیا اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے لا کر کے انہیں ایک میدان میں چھوڑا اگل دیا اور وہ قدو کے پتوں کے اوپر انہوں نے وہاں پہ کچھ دیر آرام کیا اور وہاں پہ ان کے زخموں کو ٹھیک ہوا اور پھر وہ واپس وہاں سے لوٹے آیت کو سمات کریں آیت نمبر 48 چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے سبر کریں یعنی اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا ہے ابھی آپ کو مکہ سے نہیں جانا ہے حکم نہیں آیا تھا مکہ چھوڑنے کا اور جب حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو وقر صدیق کے پاس گئے تو حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا ہجرت کی اجازت مل چکی ہے کیا ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہجرت کا حکم آ چکا ہے تو ہجرت کا حکم جب تک نہ آئے جب تک انبیاء اس جگہ سے نہیں نکل خلاصہ یہ تھا تو چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے سبر کیجئے مطلب حکم جب تک نہیں آئے گا آپ کو یہی رہنا ہے اور مچھلی والے یعنی یونس کے طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا تو جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا اب دیکھیں کیسا غم ہوگا کہ سمدر کی گہرائی میں ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں لیکن اللہ کی ذات سے یقین کیسا کیسا یقین کہ اس جگہ میں سزدہ ریز ہو کر کے اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہر بڑی سے بڑی مشکل اور کیسی مشکل ہو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہم ازباب کے محتاج ہیں ہمارا خالق ازباب کا محتاج نہیں تو انہوں نے غم سے بھرے ہوئے تھے اللہ سے پکارا اور اللہ آگے فرماتا ہے اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو وہ چٹی المیدان ان کے پھیکا جاتا جبکہ وہ مضمون ہوتے مطلب غم زدہ ہوتے پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اسے صالحین میں سے شمار کیا انبیاء تھے ویسے بھی تو آپ کا شمار صالحین میں سے ہے یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوا یعنی یونس علیہ السلام کا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خطاب ہے آیت نمبر 51 اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے مشرقین مکہ نے کوئی بھی ایک راستہ ایسا کوئی چھوڑا نہیں کہ جس راستے سے آپ کو تکلیف نہ پہنچائی اب ایک اور راستہ یہاں پہ اللہ رب عزت بتائے کہ انہوں نے اس طریقے سے بھی نبی کو تکلیف پہنچائی اور بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو فسلا دیں گے مطلب یہ یہ آپ کو اپنی بد نظر سے یعنی حسد والی جو نظر ہوتی ہے نظرِ بد جسو کہتے ہیں یا مولتے ہیں نظر لگ جانا تو یہ ایسا آپ کو گھور کر کے دیکھتے ہیں حسد اور بغض کی بنیاد پر اور یہ اس سے آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے آپ پریشان تو یہ آیت کو صحابہ نے کس طریقے سے سمجھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھا تفسیر ابن کثیر جل نمبر سکس صفحہ نمبر ٹو نائن فائل آیت اور بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنے بری نگاہوں سے آپ کو فسلا دیں گے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو فسلا دیں گے یعنی آپ کو نظر لگا دیں گے اور بغض کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور حفاظت فرماتا ہے مطلب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ آپ کو نظر لگا دیں لیکن نظر لگتی ہے کیا اللہ رب العزت کیا آپ کے اوپر رحم و کرم ہے آپ کی حفاظت ہے اس لیے ورنہ یہ چاہتے ہیں یہ آپ کو جب آپ دعوت اکام کرتے ہیں جب آپ پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا گھور گھور کر کے یا ایسی حسد والی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آپ کو لگ جائے آگے فرمایا لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے نظر لگاتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں آیت عمر ففٹی ٹو میں اللہ نے فرمایا اس کے آگے وَمَا هُوا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور لوگوں یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے یعنی جو علم والے ہیں جو قرآن کے جاننے والے ہیں جو اللہ رب العزت کی معرفت کو جنہوں نے آصل کیا ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں وہ علم والے ہیں یعنی ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نظر کے تعلق سے ہم چار چیزیں اس آیت کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے اور قرآن کی روشنی میں سب سے پہلا ایک نظر لگنا برحق ہے اس کی دلیل ہم دیکھیں گے کہ نظر لگنا کیا برحق ہے دوسرا اللہ کے حکم سے نظر کا لگنا اور اس کا اثر انداز ہونا حق ہے اللہ کے حکم سے مطلب اللہ کا اگر حکم نہ ہو تو کسی کے اوپر کسی کی نظر نہیں لگے گی لیکن اللہ کے حکم سے نظر کا لگنا یہ برحق ہے یہ دوسرے پوائنٹ میں ہم سمجھیں گے تیسرا پوائنٹ ہماری نظر یا کسی کی نظر ہمیں نہ لگیں مطلب ہماری نظر کسی کو نہ لگے یا کسی کی نظر ہم کو نہ لگے اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کسی کی نظر ہم پہ نہ لگے اور یا ہماری نظر کسی کو نہ لگے اس کے لیے ہم کیا کریں چوتا پوائنٹ نظر لگ جائے تو کیا کریں اگر کسی کے نظر لگ جائے گی تو اس کا کیا علاج کریں گی یا نظر لگنے کے پہلے ہی ہم کون سا علاج کرنے کہ وہ نظر سے ہم بچ جائیں اس کے تعلق سے چند حدیث آپ کے خدمت میں پہلا نظر کا لگنا برحق ہے اس تعلق سے امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیث لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا نظر لگ جانا برحق ہے یقینا نظر لگ جانا برحق ہے کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف حدیث نمبر 5740 مسلم شریف حدیث نمبر 2187 دوسرا پوائنٹ اللہ کے حکم سے نظر کا لگنا اور اس کا اثر انداز ہونا حق ہے اس تعلق سے امام مسلم نے ایک حدیث لائے ہیں امام مسلم نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تقدیر کے اوپر اگر کوئی چیز غالب آتی سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی مطلب تقدیر کے اوپر یہ سبقت نہیں لے جاتی کیوں؟ کیونکہ تقدیر اللہ رب العزت نے لکھا تو اللہ رب العزت کی مشیعت کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی حکم کے بغیر نظر نہیں لگتی یہ اس بات سے ثابت ہوا اور جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کر لیا کرو مسلم شریف حدیث نمبر 2188 2188 اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ نظر لگنا تو برحق ہے جیسے کوئی اگر آپ کو تیر مار رہا ہے یا گولی مار رہا ہے تو گولی لگے گی تیر لگے گی نہیں لگے گی یہ اللہ کے اختیار میں اور لگے گی بھی تو آپ مریں گے نہیں مریں گے یہ بھی اللہ کے اختیار میں لیکن اگر کوئی تیر مار رہا ہے تو آپ کو جو اللہ نے اکل سلیم دیا ہے تو اس کا تقاضی کیا ہے کہ آپ بچنے کی کوشش کریں یقین اللہ کی ذات پر کہ اللہ چاہے گا تو میں بچوں گا لیکن تدبیر اختیار کرنا ہے اور تدبیر اختیار کرنے کی قرآن سے جو دلیل ہے یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب مصر پہنچا رہے تھے تو ان کے گیارہ بیٹے نوجوان اور خوبصورت بھی ہم جانتے ہیں کہ یاقوب علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھی تو وہ بہت خوبصورت تھی بچے بڑے خوبصورت تو یاقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مصر میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا ورنہ تمہیں نظرِ بد لگ جائے گی یا نظرِ بد لگے گی لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو تم بسک یعنی دونوں چیز انہوں نے سکھائے کہ تم ایک ہی راستے سے نہیں جانا الگ الگ راستوں سے جانا کہیں تم پر نظرِ بد نہ لگ جائے کسی کی نظر نہ لگے اور اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا دونوں پر سکھائیں ایک تو تدبیر اختیار کرنا ہے اور دوسرا یقین صرف اللہ کے اوپر کرنا ہے تدبیر کے اوپر یقین نہیں کرنا کہ میں دوسرے راستے سے جا رہا ہوں گوئے کہ اب نظر مجھ پہ نہیں لگے گی اللہ اگر چاہے گا تو تو بھی لگ جائے لیکن ہمیں تدبیر اختیار کرنا تو تدبیر کیا ہے اس کے لئے تیسرا پوائنٹ کیسے ہم نظرِ بد سے بچیں تیسرا پوائنٹ پھر سے سمجھیں ہماری نظر یا کسی کی نظر ہمیں نہ لگے اس کے لئے ہم کیا کریں نظر ہی نہ لگے اس کے لئے ہم کیا کریں اگر اللہ چاہے گا کیا ہمارے پاس تدبیر اس کی ہونا چاہیے تو نمبر ایک تدبیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے پھر انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے جب معوزتین نازل ہوئی یعنی سور فلق اور سور ناس اس کو معوزتین کہتے ہیں جب معوزتین نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور ان کے سوا دگر اشیاء کو ترک کر دیا دوسرے جو اسباب تھے ان کو ختم کر کے اور صرف سور فلق اور سور ناس کو آپ نے لے لیا کس سے جناتوں کی نظر بد سے اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کیلئے تو بچنے کیلئے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنا لیکن یقین اللہ کی ذات میں اللہ چاہے گا تو میں بس سکتا لیکن تدبیر کیا بتا دی گئی کہ آپ سور فلق اور سور ناس کو پڑھیں اور سور فلق اور سور ناس کو پڑھنے کا طریقہ بھی رسول اللہ نے بتایا کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے رات میں سونے کے پہلے جب اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں تب بھی تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بار بار وسوسہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نظر لگ رہی ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس وقت بھی آپ سور فلق اور سور ناس کا ورد کریں گے انشاءاللہ یہ سور نسائی کی حدیث تھی نسائی شریف حدیث نمبر 3511 دوسری تدبیر امام ابن ماجہ نے ابو امامہ بن حنیف سے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیہ کا سہل بن حنیف کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ غسل کر رہے تھے دیکھیں ایک صحابی رسول ہے اور ان کا دوسرے صحابی رسول کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ غسل کر رہے تھے اس سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھے لوگ کی بھی نظر کبھی لگ جاتا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے یا برا سوچ کر کے بھی نظر لگاتے وہ ایک الگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشرقین مکہ کر رہے تھے لیکن کبھی کبھی ہماری نظر بھی لگتی ہے اور وہ کیسے لگ جاتی ہے وہ اس حدیث میں بتائیں گے ربیہ کا سہل بن حنیف رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ غسل کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کا بدن تو کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا ہے مطلب ان کے جسم کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جسم ایسا جسم تو میں نے کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد سہل بے ہوش ہو کر کے گر پڑے مطلب وہ پڑا کر کے اور گر پڑے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اور عرض کی گئی اے اللہ کے رسول سہل کی خبر لیجئے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا یا تم کسی کے اوپر نظام لگاتے ہو یعنی تمہیں کسی کے اوپر شک ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے کسی کا جادو یا کسی کا کچھ ہے تو انہوں نے کہا آمیر بن ربیہ فر مطلب ہمیں ایسا شک ہے کہ آمیر بن ربیہ نے ایسا کہہ دیا تھا تو انہی کی نظر ان کو لگ گئی آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے دیکھیں کتنی سخت چیزیں یہ نظر جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی کوئی بات اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں اگر ہم کو کسی بھائی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے جیسے اس کا دعوت کا کام اچھا لگ رہا ہے اس کا علم اچھا لگ رہا اس کی دولت اچھی لگ رہی ہے اس کا جسم اچھا لگ رہا اس کی صورت اچھی لگ رہی ہے تو اچھی جیسی لگے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدلیل سبحان اللہ کتنا اچھا جسم ہے بارک اللہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے تو اس سے کیا ہوگا وہ نظر نہیں لگے گی تو جیسے ہمارا کوئی بھائی بھی اگر ہمارے لیے کوئی ایسے تعریفی کلمے کہتا ہے کہ ارے کیا جسم ہے یہ چہرہ کیسا ہے تو ہم فوراً اسو کہیں کہ نہیں برکت کی دعا بھی کیجئے تو وہ جیسی برکت کی دعا کرے گا بارک اللہ تو نظر نہیں لگے گی تو آپ نے کیا فرمایا اس کے لیے برکت کی دعا کرے پھر آپ نے پانی منگوایا اور آمیر کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور اپنے چہرے کو دھویں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویں اور اپنے گھٹنوں کو اور تہبند کے اندر والے حصے میں کو دھو ڈالیں اور پھر حکم دیا کہ اس پانی کو سہل پر ڈالو جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ پانی اس کے پیٹ کے پیچھے سے ڈالا جائے یعنی کہ ان سے غسل کروایا آپ نے اور غسل کا جو پانی تھا مطلب جس کی نظر لگی تھی یا ایسا خطرہ تھا کہ ان کی نظر لگ گئی ہے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا اور وہ ہمیں آ کر کے کہیں کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی تو ہمیں برا نہیں مانا چاہیے کیونکہ آپ نے کوئی جادو نہیں کیا ہاں آپ کے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے بارک اللہ نہیں کہا الحمدلہ یا ما شاء اللہ نہیں کہا اس کی وجہ سے آپ کی نظر اس کو لگ گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کر کے پانی اسے دے اور یہ پانی اس کے پیچھے سے ڈالا جائے تو اس سے بھی نظر ختم ہو جاتی ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3509 تو دو طریقے بتائے گئے ایک تو یہ فلق اور ناز کو ہم لازم پکڑ لیں صبح شام کے عذکار میں نمازوں میں اور سوتے وقت دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہم اس کو روک کر کے کہیں کہ بھائی الحمدللہ ماشاء اللہ اور بارک اللہ آپ کہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بارک اللہ کیوں نہیں کہتے کیوں ختم کرتے ہو مطلب ایسا تم کو سیدھا کہنا یہ اس کے لیے اتنا بھاری ہو جائے گا تو تم اس کو بارک اللہ کہو تو دوسرا ہم یہ کریں گے کہ بارک اللہ کہیں گے چوتھا پوائنٹ نظر لگ جائے تو کیا کریں نظر لگ جائے تو کیا کریں اس تعلق سے اس ایک بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک بات تو یہ کریں کہ اس کو غسل دیں اور دوسرا یہ کریں جو دعا یہاں پر بتائیں گی امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے آپ کو یہ دم کیا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے ہر انسان اور ہر آنکھ کے شر سے آنکھ کا شر اور نظر سے اللہ تجھے شفا دے میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں اسے امام مسلم اور ابودعود اور بھی دوسری کتابوں نے نکل کیا ہے تو مسلم شریف حدیث نمبر 5700 اردو کی کتاب میں اگر دیکھیں گے تو 5700 اور مسلم عربی کی کتاب میں اگر دیکھیں گے تو 2186 اور ترمیزی شریف حدیث نمبر 972 972 تو اگر نظر لگے تو یہ دم ہم کریں گے اور دوسرا کہ غسل اگر غسل کا پانی نہ مل پائے تو ہم دم کریں گے اور اس سے بچنے کے لیے ہم بارک اللہ کہیں یا کوئی اگر تعریف کرتا ہے تو اس کو کہیں بارک اللہ کہنے کا اور فلق اور ناز کی پاوندی کریں نظر برحق ہے اور یہ اتنی سخت چیز ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر تقدیر کے اوپر غالب آتی تو وہ یہی نظر بط تھی اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھیں اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور ہمیں سنت کے مطابق اپنے آپ کی حفاظت کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ